اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسام صلواتکہ علیہ وعلابائے مجھے جرم شہرکار نہیں جب تک آواز نکلے گی زہرہ کا حق پڑھوں گا جب تک آواز نکلے گی اس گھار کی بقالت کروں گا میں پورے بجبے سے ایک ذکرہ پوچھتا ہوں سارا سال ازاداری کرتے ہو لیکن یہ جو آنٹھ ربیل اول کی ازاداری اس جلوس کا نام ہے کیا نام ہے چوپ تازیہ کا جلوس کبھی سوچا اسے چوپ تازیہ کیوں کہتے ہیں ساروں کا پتہ تھا کہ بارویں امام بدلہ لے گا یہ بارویں کے در سے گیارویں پہ ظلم کر رہے تھے اور انہیں بارویں امام کا پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں آ چکے ہیں کہ نہیں میرا گیارویں امام یہ جس کے جنازے میں آئے اسے یکم ربیل اول کو زہر ملا آٹھ دن ہو گئے ہیں تمہارا بارویں امام چوپ کر کے روتا رہا جسے یہ لفظ سمجھ آیا اس کی اداد آرہی ہے کیونکہ اونچہ روتا تو فوجے گھر میں داخل ہو جاتا میرا مالہ چوپ کا تم پر بابندی نہیں ہے تم چیخے مار کرو وہ ہائے کر کرو تمہارا بارویں امام اونچی آواز میں نہیں رو سکا چوپ کر کے باپ کے قدموں کے پاس روتا رہا اس لیے اسے کہتے ہیں چوپ تازیہ کا جلور موسیٰ کازم کو زہر دیا گیا زین العابدین کو زہر دیا گیا محمد باکر کو زہر دیا گیا صادق اور کازم کو زہر دیا گیا رضا و تکی و نکی کو زہر دیا گیا لیکن حسن عسکری وہ غریب ہے کہ ادھر ظالم نے زہر دیا ادھر تازیانے والے تازیانہ اٹھا کے میرے گیارویں امام کی ہتھیلیوں پہ تازیانوں کی بارش کرتے رہے میرے امام کی ہاتھوں سے خور کے فبارہ نکلتا رہا سب سے بڑا ظلم اس کتے نے یہ کیا کہ تیرے طلب تھے امام کے سامنے اس بغیرہ تیرے شراب بھی نہ شروع کی تیرے امام روح کی کہتے حیاء کر چل مجھے امام نہ سمجھ نبی کا بیتا سمجھ کے حیاء کر میرے سامنے شراب نہ بھی میں رسول کا بیتا ہوں میں زہرہ کا بیتا ہوں ظالم نہیں لکو تازیانیں برستے رہے باروہ چپ کر کے روتا رہا کونسا شیعہ ہے جو ہائے نہیں کرے گا باروہ چپ کر کے روتا رہا بغیرہ تازیانیں مارتا رہے یا حکیم جیخ مڑے بس کر کے دی مار گیا ہے ہی 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 تازیانہ روح جب میں اشارہ کروں گا بس کر کہتی مر گیا ہے فکرہ سنو گے جنازہ اٹھا جنازے کے ساتھ ساتھ تیرا پانچ سال کا زمانے کا امام آپ میں تھڑیوں پہ دیکھیں ایک بھی لے لیکن میں معافی مانگے ایک فکرہ پڑھتا ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے کبلا پانچ سال سکلین صاحب ایسے مرکزی امام بارگاہ میں اتنے بڑے گجرہ والا کے فجور اداداروں کے سامنے یہ فکرہ پڑھا ہوں سب سے بڑی خواہش مومن کی کربلا کی زیارت میری ساری تقریر بھول جانا یہ فکرہ یاد رکھیں ہمارا ہر امام موجزہ کم ہر جگہ پہ موجود ظاہری طور پر ہر امام کربلا آ گیا ہے حسن عشقری وہ واحد امام جو کربلا نہیں جا سکتا جو این کڑیل زمانی میں قتل کر لیا جائے اب زبار میرا ساتھ دینا جنہیں زباری نصیب ہوئی سامرہ سے کربلا دوری کی دل صبح زبار جاتا ہے زیارت کر کے شام کو واپس کربلا آ جا میرا امام زندان کی سلاخوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہو اگر کوئی مومن گزرتا ہو حسن عشقری بلاتے ہو بھائی ازاد راہ لے لے میری جگہ پہ کربلا چلا جا میرے گریب دادا حسین کو کہنا دادا میرا بیٹا قید میں تجھے سلام کہہ رہا ہے جدا کاللہ جدا کاللہ ہائے کرنے والو حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے میں زاکر حسین میں وکیل زہرہ ممبر رسول سے ایام عزا کی آخری راگ میں رانہ دلار صاحب کے زیر اتمام اس مجلس عزا میں ہر مومن اور مومنہ شیخ اپیل کر دوں اگر ہو شکے تو ابھی ابھی منت مان لو مولا حسن عشقری تو ہمیں کربلا تک پہنچا دے مولا ہمیں کربلا جانے کے اسباب بنا مولا میں حسین کی قبر کو چوم آؤں مولا میں وعدہ کر دوں اپنی طرف سے بوسہ باد میں دوں گا پہلا بوسہ دے کے کہوں گا حسن عشقری کی طرف سے وہ جو سامرہ میں تربتا رہا جیس کا پانچ سال کا بیٹا جعفر نے جنازہ پڑھانا شروع کیا جیس نے ابھی تک ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ نہ رویا لیکن جیس نے ماتم کرنا ہو وہ فکرہ سنے چچا جنازہ پڑھانے لگا میرا پانچ سال کا امام قریب آیا اب آمی ہاتھ ڈال گی کہتے ہیں چچا ہاتھ امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے تیرے بانچ سال کے امام مہدی نے حسن عشقری کا جنازہ پڑھانا شروع کیا یہ فوجوں نے تلوارے کھجی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے نماز ختم ہوئی فوج امام زمانہ کی دور دوڑی تیرا مولا غائب ہو گیا میں کہتے مولا تو امام تھا تو چھپ گیا بتا سکینہ کہاں چھپے جب سامر غریبہ میں حسین کی بیٹی بعد قتل حسین کسی نے دماغہ مارا کسی نے چاہدہ رو داری کسی نے بندے لوجے چار سال کی سید